موسیقی امران خان کی گرفتاری کا ختشہ کارکنوں کلہ ہور میں پیچ آئے چیئرمن کی رہاشکہ کی باہر ڈیرے نارے بازی لوگوں نے خیمے لگا لیے بستر بھی لے آئے سینئر پارٹی رہنما زمان پارک پہ موجود مراد سعید بھی پہنچ گئے سادر آریف الوی کی ایک بار پھر زمان پارک آمد امران خان سے ملاقات موجودہ ملکی معاملات سیاسی صورتحال پر بات چیت آریف الوی کی چند گھنٹوں میں چیئرمن پیچ آئے سے یہ دوسری ملاقات تھی الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کے مقدمے میں گرفتار فباد چہدری کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور پولس کے حوالے کر دیا گیا ستائیس جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لاہور سے پکڑے گئے پیچ آئے رہنما کی اسلام آباد منتقلی کے بعد عدالت پیشی ای سی پی وکیل کی جانب سے آٹھ روزہ ریمان کی استعداہ کی گئی فباد چہدری کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست ڈیوٹی میجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سنا دیا گیا میرا مورال بلند لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں پاکستان میں تقسیم بڑھا دی گئی ہے کوئی ایشو نہیں اس سختی کو بھی جھل لیں گے یہ چاہتے ہیں عمران خان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے جد و جہد میں ہم کپتان کے ساتھ ہیں یہ جنگ عمران خان ہی جیتے گا فباد چہدری کی پیمز اسپتال میں میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کا الزام تھانک احسار میں فباد چہدری کی خلاف ایف آئی آر سیکرٹری ای سی پی نے درج کرائی لاہور سے روانگی کے وقت فرق حبیب کی گاڑی روکنے کی کوشش اہل کاروں نے دھکا دے کر پیچھے دھکیل دیا فباد چہدری کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دوبارہ سمات پر آئی جی پنجاب بھی پیش گرفتار رہنما ہماری تحبیل میں نہیں پولس سربراہ کا بیان عدالت نے معاملہ خارج کر دیا فباد چہدری کی گرفتاری میں غیر قانونی کیا ہے انہیں گرفتار کیا گیا اور ریمانٹ کے لیے مطالقہ عدالت میں پیش کیا گیا جسٹس تارک سلیم شیخ ریمارکس فباد چہدری ادارہ جاتی توہین کے مرتقب ہوئے بیان ای سی پی ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو دھمکی کے مترادف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پی چی آئے رہنما کو ایک اور نوٹس جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے فباد چہدری کو کیوں پکڑا ہے کونسا جرم کیا ہے اس نے میرے اوپر قاتل آنہ حملہ کس لی کیا گیا میں نے کونسا جرم کیا تھا آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کیا تو وہ پورا پلان بنا ہوئے ان کا میں ابھی پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں ہماری جمہوریت کو بچائیں ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کونسا راستہ ہے دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آجائیں میں واضح کر دوں کہ آخری گین تک لڑوں گا کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جوڑاتے رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے فباد چہدری نے صرف تنقیب کی کوئی جرم نہیں کیا ملک میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے جیلوں سے نہیں ڈرتے جدو جہد جاری رہے گی ہم نے شفاف الیکشن کے لیے دو حکومتوں کی قربانی دی اب عوام عدلیہ کی جانب دیکھ رہے ہیں عمران خان کا ویڈیو خطاب مدعی ہے اس ایف آئی آر کے جو کہ الیکشن کمیشن نے کرائی ہے وہ سیکیٹری الیکشن کمیشن ہے یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کی طرح اپوزیشن کے پہلے جو فرنٹ کے دو بینچز ہیں وہ سب اس وقت جیلوں میں ہوتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو دھمکائیں گالی دیں کہیں تم ڈسکولیفائی کرو تو میں تمہارے بچوں کو دیکھ لوں گا تم ہمارے لیڈر کو ڈسکولیفائی کرو تمہارے بچوں کا تمہارے خاندانوں کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا فباد چوہدری نے الیکشن کمیشن ارکان کے بچوں کو کھلی دھمکی دی ای سی پی نے ایف آئی آر درج کروائی پولس نے قانون کے مطابق ایکشن لیا حکومت کی ترجیح سیاسی انتقام نہیں میشت کی بحالی ہے بدلا ہی لینا ہوتا تو عمران خان سمیت ساری پیچھائے قیادت جیلوں میں ہوتی ہم نے چالیس سال کا جواب دیا اب یہ چار سال کا جواب دے وفاقی وزر اطلاعات مری مورنگ زیب کی نیوز کانفرنس انصاف کا میار دورہ نہیں ہو سکتا سر عام دھمکی دینے پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہے پولٹ بازپورس کی جا رہی ہے کہ جی کیوں یہ پرچہ دیا گیا ہے پرچہ ویلڈ ہے پرچہ قانونی ہے قانون کے مطابق ان کی ریمانڈ کیلئے ان کو دارت میں پیش کیا جائے گا فواد چہدری آسمان سے اترا فرشتہ نہیں گرفتاری قانونی طریقے سے عمل میں آئی پرچہ واپس ہو سکتا ہے نہ ہی انصاف کا دوہرہ میار چلے گا کسی سے انتقام نہیں لیں گے نیلسن منڈیلا بننے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی اتا تارڑ کی پریس کانفرنس سیلیکشن کمیشن کا تقر نون لیگ کی حکومتیں نہیں کیا پیچائے نے ہر جگہ قانون کی خلابرزی کی عابد شیر علی کا الزام پی ٹی آئی سمیت تمام جو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی اور ذاتی اناک کی بینڈ چڑھائیں گے ملک کو اور ریاست پاکستان اب ان کی جیلوں میں جانے کی باری یہ چیزیں اب نہیں چلیں پیچائے راہنماؤں کی گرفتاریاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے مزید پکڑ دھکڑ بھی ہوگی اسی لیے اسمبیہ تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا برگیڈیا ریٹائرڈ ایجاز شاہ کا رد عمل جب پاور میں تھے تو غلط آدمیوں کی چھترال کرتے تھے سابق و ذریعہ داخلہ پنجاب کی دنیا نے اس سے گفتگو الیکشن کمیشن کا جو رویہ رہا ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہا یکے بعد دیگر ان کے جو فیصلے آئے ہیں وہ متنازہ تھے ہم نے ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا اور عدالتوں نے ہمیں ان فیصلوں کے خلاف ریلیف دیا یعنی کہ عدالتوں نے بھی ان فیصلوں سے اتفاق نہیں کیا اب الیکشن کمیشن کا اگر یہ رویہ تھا اور ہے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ سیاسی انداز میں مل بیٹھ کر ہم ایک لیول پلینگ فیل اور ایک شفاف الیکشن کا محول پیدا کریں الیکشن کمیشن کا رویہ غیر جانبدار نہیں رہا ان کے یکے بعد دیگر فیصلے متنازہ تھے انتخابات کی شفافیت پر پہلے ہی سوالیاں نشان لگ گیا فواد چہدری کی گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالا دستی پر زوردار تماشا ہے شاہ محمود پریشی کری ایکشن ہم نے ساڑھے پانچ ماہ کے دوران پنجاب میں کسی سیاسی کارکن کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی نون لگ جب بھی اقتدار میں آتی ہے اوچھے ہتھکنڈے شروع ہو جاتے ہیں ان کی تاریخ ایسے ہی اقدامات سے بھری پڑی ہے پرویزلہ ہی کی تنقید سابق حضر ایالہ پنجاب کی امران خان سے چیلی فانک گفتگو سیاسی صورتحال پر مشاورت پہریک انصاف پر دباؤ ڈالنے کے لیے بلا جواز گرفتاریاں جاری پکڑ بھکڑ سے ڈرنے والے نہیں آپ کو ڈر کس بات کا ہے آپ کیوں پریشان ہیں جانتے ہیں آپ انتخابات سے گھبرا رہے ہیں جل سے جلد الیکشن کرائیں اب عوام حکومت کا انتخاب کریں گے یاسکمین راشت کی میڈیا ٹاک فواد چودری کو اریس کر لیا شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں امران خان کو اریس کریں گے تو یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا فواد چودری کو اریس کرنے سے آپ کے جو اس ملک کے معاشی حالات ہیں یہ جو ساری کہانی چل رہی ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سی ڈیل ہو جائی یہ امران خان کو کیوں پر اٹیک کرنے سے اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو اریس کرنے سے اور ورکرز کو اریس کرنے سے یہ سلوشن ہے آپ کا آپ اس ملک کے جو کرائیسز میں آپ لے گئے ہیں اس کا سلوشن یہ ہے اس سے ملک ٹھیک ہوگا اس سے ملک مہا پہنچ جائے گا جو انریورسیبل ہے علی زیدی کی فباد چہدری کی گرفتاری کی مضمت کیا گرفتاریوں سے ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے عجیب تماشا لگا ہے جرائم پیشہ افراد آزاد گھوم رہے ہیں اور ہم پر مقدمہ درج ہو رہے ہیں حکبران ہوش کے ناکھن لے اور غیر قانونی حرکتوں سے باز آ جائیں پی ٹی آئے راہنما کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم سے نگران وزیراعلا پنجاب محسن رضا نکوی کی ملاقات امید ہے آپ ذمہ داری آئین کے مطابق احسن طریقے سے نبھائیں گے الیکشن کے عمل کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے میں بھی کردار ادا کریں گے شہباز شریف کی گفتگو اہدا سنبھلنے پر مبارک بات اسلام آباد میں عاصف زرداری کی وزیراعظم حاو سامد شہباز شریف سے ملاقات ملک کی مجموعی صورت حال پر تبادل خیال ایم کیو ایم کے تحفظات اور بلدیاتی الیکشن کے بعد سندھ کے سیاسی حالات پر بھی غور وزیراعظم خزانہ اس حق دار بھی موجود تھے متحدہ عرب امارات کے سادر کا دورہ پاکستان رحیم یارخان ائرپورٹ پر وزیراعظم کی جانب سے پرتفاق استقبال دونوں رہنماوں کے درمیان میشت تجارت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو دو سو ارب روپے کا منی منی بجٹ لانے کے لیے آرڈیننس تیار سو ارب روپے کی فلٹ لیوی آئیت کی جائے گی سو ارب روپے کے لیے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی نفاس میں دیگر اختامات پیٹرالی مسنوات پر سیلز ٹیکس ریٹیل پرائز پر آئیت کرنے کی تجویز لیوی کی شرح میں اضافہ وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا آئیم ایف کمیشن آرڈیننس کے اجرا کے بعد پاکستان آئے آگا ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار خیبر پختونخواہ پنجاب اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں کہیں بارش وقفے وقفے سے برفاری قلات میں پارا منفی گیارہ کالا منفی آٹھ کوئٹا میں منفی سات سینٹی گریڈ ریکارڈ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے موٹروے کے مختلف سیکشنز بند ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا ایم الیون لاہور سے سیالکوٹ لاہور سے ملتان موٹروے کو جڑا مالا تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی